بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بہنوں ہماری اللہ سے تہہ دل سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاں کو قبول ہونے نہیں دیتے آمین سمامین تو اب ہم آتے ریسپی کی طرف آج ہم بنانے والے ہیں آلو پالک و چکن یعنی آلو پالک اور اس میں ہم ڈالیں گے چکن تو پہلے سب سے پہلے میں نے پالک لے لیا ایک کلو اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا میں نے اس کو تین پانیاں میں دھویا کیونکہ اس میں مٹی نکلتی رہتی ہے تین پانیاں میں دھو لیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے ساف ہو جاتی ہے اور میں نے اس کو کٹ لیا اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑھ گلاس پانی اس کو میں نے بائر کرنا ہے یہ دیکھئے ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے تو زیادہ پانی میں نہیں ڈالوں گی میں پانی اتنا ہی ڈالوں گی جس میں ہماری پالک بوائل ہو کے پانی اندر ہی جذب ہو جائے ہم اس کا پانی اتار کے نہیں پھینکیں گے کیونکہ اگر ہم اس کا پانی اتار دیں گے تو پالک کے جو بائٹامن اللہ تعالیٰ نے ہم میں دیئے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے اس لئے میں ساگ بناوں پالک بناوں تو میں ان کا پانی نہیں اتار دیں میں پانی ان کا اندر ہی خوش کر دیتی ہوں اور اسی حساب سے پانی ڈالتی ہوں اور اس سے اس کا مزہ بھی دوبالہ ہو جاتا ہے تو ہم آج بنانے والے آلو پالک چکن کے ساتھ تو باقی سمانہ ہم بعد میں تیار کریں گے پہلے ہم پالک کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو تقریباً بوائل ہونے میں پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے تو چلے ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں تو آنکھ ہم نے جلا دی ہے پالک ہم نے چولے پر رکھتی ہے اوپر سے ہم اس کو ڈھاک دیتے ہیں اور بیس سے پچیس آدھا کینڈا بھی لگ سکتا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے محش ہو جائے تو تب تک ہم اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک ہماری پالک بوائل ہوتی ہے ہم باقی کا سمان تیار کر لیتے ہیں پالک ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو باقی سمان ہم نے تیار کر لیے چکن لے لیے ہم نے آدھا کیلو ایک بڑی پیاز میں نے کٹ لیا ہے اور دو میں نے لار ٹوماتر لیا ہے اور اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پالک بوائل ہو گئی ہے پالک ہماری اچھی طریقے سے بوائل ہو گئی ہے بیچ بیچ میں میں اس کو دیکھتی رہی تھی ذرا سا پانی اس میں رہ گیا ہے ہم اسے نکال کے بطر میں ڈال لیتی ہوں پھر ہم کھیکن کو بھون لیتے ہیں چلہ ہم نے جلا لیا ہے اپر کڑائی ہمیں رکھتی ہے تو اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے ہم سوے ضرورت آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے جیسے آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پہلے چکن پھرائی کر لیں گے آئل گرم ہوگیا اب ہم اس میں چکن ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تقریباً دو ملکہ اسی طرح پھرائی کریں گے اب ہم اس میں کامل دال دیں گے پیاز ڈال دیں گے بیماری کرٹی ہے اور اب ہم اس کے پیریوکی علیتے ہیں ملتے ہیں اور تقریباً تین منٹ تک اس کو فرائی ہونے دیں گے ملتے ہیں جو پیاز ہے وہ بھی چھکرکے سے فرائی ہو جائے آنچ پور نہیں کرنی میڈیم سے سڈو کی طرف ہی رکھنی ہے دو تین منٹ ہو گئے ہیں تمارٹ ہاں دیں گے ہم نے اثر کلیاسی کپریش شیامر کٹ گر دے ہیں سباز مرچ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں دو مل کے لیے ہم اس کو اسی طرح بغیر کور کی اچھا ہی کرتے رہیں گے یہ بھی کھٹی ہے اس کو اچھے دو مل دو ملک راہی ہوتے ہیں اب ہم اسے مل سالے شام کر لیتے ہیں لاز بھی سکتے جائے گی ہسوے جائے گی ہسوے جائے گا کچھ گھنیا ہوتا ہے ہافٹی سکون کالی مرز ہافٹی سکون نمک بانٹی سکون اور گرہ مسالہ ڈالیں گے ہم تقریبا ہاف سے کم اب ہم اس کو بھولیں گے اس کو ہمیں لگائیں گے پانی تھوڑا سو پانی لگائیں اور اس کی بہائیں گے معنیوں میں آپ نے فرños پیل اور ورائج ۔ کا پولک ملوز میں س ataque جب ہمیں اچھا کرتے ہیں ورائج کے پولمائے ہیں بارچfire پارítویں دیکھ لائیں کے لئے بارچی ریو красدر پانی ہمیں لگا لیا ہے ابھی ہم اس کو گلائیں جی کیونکہ یہ کچھا ہے اور الو ہم تب ڈالیں گے جب یہ ہاپ سے زیادہ گال جائے گا کیونکہ الو جو ہے وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم دیکھتے ہیں پانی لگا ہے اس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ چکن گل جائے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آنچ ہم سروہ کر دیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دیکھ رکھیں اب اس ٹیچ پہ ہم اس میں آدھے شامل کر دیں گے اور ہم آلوں کی بنائی کر لیں گے اب ہم دو منٹ تک اسی طرح آلوں کی بنائی کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں تکریباً ہمیں آلوں کو بھولتے ہوئے اب ہم اس میں پارت کی شامل کر دیں گے اس میں آدھے شامل کر دیں گے ہم پارت کو اس کے دل مکس کر دیں گے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے اس کو پپنی دیں گے آل سلو کر دیں گے دو منٹ کے لیے اس کو پکنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے اگر ہمارے آلو کچھ ہوئے تو پھر ہمیں تھوڑا سا پانی لگانا پڑے گا اب ہم دو منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ذرا سا پانی لائے گیا ہے بس تھوڑا تھوڑا سلو آنس پہ ہمیں اسے کتنے کی رکھ دیا تھا اب ہم آلو دیکھتے ہیں کہ آلو گل چکا ہے یا نہیں تو آلو ہمارے ابھی تھوڑا تھوڑا کچھے ہیں ہم سلو آنس پہ اس کو اسی طرح پکنے دیں گے ڈھاک کے ہمیں پانی نہیں لگانا پڑے گا اسی طرح آلو ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں گے تو ہم اس کو کور کرتے ہیں اوپر سے خلا دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے نیچے سے بھی تاکہ پہندے کے ساتھ نہ لگے چلیں اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ہرکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر میں ہمارے آلو اچھے طریقے سے گل جائیں گے اب ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں حلو اچھے طریقے سے گل چھکی ہیں اور ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے اسی طرح بھول میں نہیں لیں گے بس تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے چلیں ہمارے سالم پک کے ٹیار ہو چکے آلو پالک ویڈ چکن اب ہم آپ کو سیو کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بڑا زبدست بنا ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی کیسٹی ہے اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور آپ کو سیو کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی مزے دار آلو پالک ویڈ چکن کا سالم بن کے تیار ہو گیا ہے بڑی پیاری پیاری خوشبووں کے ساتھ بڑے آسان طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے پکائیے گا بہت مزے آئے گا امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جل پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا آپ دعویوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی